آج آپ کی توجہ جس بات کی طرح مبذول کروانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کے اوپر متفق ہے ہم نے ایک معاشرتی اتفاق کر لیا کہ یار تو کسی کو جنتی نہ کہے کسی کو جہنمی نہ کہے فتوہ نہ دے مولوی اگر صرف یہ کہہنا کہ یہ یہ عامال کرنے والا جنتی ہے یہ بات تو جائد اور درست ہے علیبتہ یہ بات واقعی غلط ہے کسی بندے کا نام لے کے کہا جائے یہ بندہ جنتی ہے کسی بندے کا نام لے کے کہا جائے یہ بندہ جہنمی ہے یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھا پایا میں نے اس کو نیک پایا میں نے اس کو برا پایا لیکن جنت اور جہنم کا فتوہ واقعی نہیں لگانا چاہیے ہم نے اتفاق کر لیا لیکن مولوی اگر یہ بات کہے کہ یہ یہ عامال کرنے والا جنتی ہے اس میں تو کوئی تراث کی بات نہیں ہے تو رسول اللہ کا کول ہے یہ یہ عمال کرنے والا جہنمی ہیں یہ تو رسول اللہ کا کول ہے اس میں کوئی اطراب نہیں ہونا چاہیے لیکن لبرل مافیا جو مولویوں کے اوپر صرف اس بات پر انگلی اٹھاتا ہے یہ جنتیوں اور جہنمیوں کی نشانیاں کیوں بیان کرتے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیئے فلاں دہشتگرد ہے فلاں شہید فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے انہوں نے اسامہ بن لازن کو آج شہید دیکلیر کر دی وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشتگردی لے کے آیا تھا وہ اول اور آخر دہشتگرد تھا اس نے میرے وزن کو برباد کیا اور یہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں مولوی کو یہ حق نہیں ہے وہ کسی کے بارے میں کے جنتی جہنمی ہیں یا صرف علامتیں بیان کر دے لیکن حاجہ اصف کو یہ حق ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے کسی مجاہد کے بارے میں یا اس کو تو جو سمجھتا ہے تجھ سے کون فتوہ مانگ رہا ہے کہ تو کسی کے بارے میں دہشتگردی کا فتوہ دے یہ وہی ہے اگر بات کی ہے تو سن یہ وہی ہے جس سے تیرے قائد نے بے ندیر کی حکومت گرانے کے لیے پیسے لیے اگر دہشتگرد تھا تب دہشتگرد نہیں تھا اور تم کون ہوتے ہو فتوہ دینے والے اسمبلی کے فلورز کے اوپر جیسے یہ کسی مولوی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں فتوہ دے تمہارے پاس بھی یہ حق نہیں ہے تم کسی کو شہادت کے یا دہشتگردی کے سیٹیفکیٹ باندھتے پھر ہو